سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے پارٹیکل گن میتھڈ کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ یہ میتھڈ کیا ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم ٹرانسجینک پلانٹس بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے اس میں ایک ٹرانسجینک پلانٹ دکھایا گیا اور یہ پلانٹ کون سا ہے یہ میز کا پلانٹ ہے اب اگر ہم بات کریں میز کے پلانٹ کی جسے اردو میں کہا جاتا ہے مکعی کا پودا تو ہم جب آپ دیکھتے ہیں مکعی جو لگی ہوتی ہے اس کے اگر ہم اس کے اوپر جو موجود اس کے دانے ہیں یعنی کہ جو اس کے کونس ہیں جو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بات کریں تو جو نارمل مکعی ہے اس میں آپ کو دو کلرز نظر آتے ہیں یا تو وہ وائٹ کلر کے کونس ہوتے ہیں یا وہ یلو کلر کے کونس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا جو کونس ہیں ان کے ملٹپل کلرز موجود ہیں پرپل کلر ہے یلو کلر ہے گرین کلر ہے ریڈ ک ہے pink color ہے یہ multiple color یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ جو جس میس پلانٹ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ میس پلانٹ کیا ہے وہ ایک transgenic plant ہے اب transgenic plant جو ہے جس کا ہم میتھرڈ پڑھ رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ transgenic plant ہے کیا تو transgenic plant یہ ایسے plants ہوتے ہیں جو کہ genetically engineered ہوتے ہیں genetically engineered جو ہے genetic engineering جو ہے یہ ایک biology کی برانچ ہے جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ریکومننٹ ڈی این اے ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں اور ریکومننٹ ڈی این اے ٹیکنیکس جو ہے یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جو پلانٹ کے اندر موجود اس کا جو ہیریڈیٹی میٹیریل ہے یعنی کہ جو اس کا ڈی این اے ہے اس کے اندر چینجز کی جاتی ہیں اور جب اس کے اندر چینجز کی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا پلانٹ ہے یہ ٹرانسجینک پلانٹ بن گیا ہے کیونکہ اب جو اس کا DNA تھا اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ٹرانسجینک پلانٹس ہیں یہ کیا ہیں تو ٹرانسجینک پلانٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس ہیں ایک جنیٹکلی موریفائیڈ آرگنزم کی اب انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کلاس ہیں جنیٹکلی موریفائیڈ آرگنزم کی کیونکہ جو لیونگ آرگنزم ہیں جو اگر ہم ان کا heredity material یعنی کہ DNA change کر دیتے ہیں تو انہیں transgenic کے علاوہ genetically modified بھی کہا جا سکتا ہے اب genetically modified organisms جو ہیں organisms جو ہیں وہ plants بھی ہیں animals بھی ہیں اور microorganisms یعنی کہ bacteria بھی ہیں تو ان میں سے bacteria, animal اور plant جو تین ہیں ان میں سے plant جو ہیں یہ ایک class جو ہے ہم اسے consider کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ transgenic plant جو ہیں یہ ایک class genetically modified organisms کی اگر ہم اس کی ایک diagram لے آئیں اپنے سمجھنے کے لئے کہ particle gun method کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو procedure اس diagram میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ ایک plant موجود ہے اور یہ ہاں پہ جو ہے یہ hand میں ایک gun پکڑی ہوئی ہے تو یہ کونسا method ہو رہا ہے یہ particle gun method ہو رہا ہے اور اس particle gun method کے ذریعے یہ والا جو plant ہے اس plant کو یہ transgenic plant یا پھر genetically modified plant بنا رہے ہیں اب particle gun method کی اگر ہم بات کریں تو particle gun method جو ہے اسے صرف particle gun method ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کا جو ایک اور terminology جو اس کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ ہے biolistic particle delivery system یعنی کہ اگر کہیں books پہ biolistic particle delivery system لکھا ہوا ہے تو وہ بھی particle gun method کا ہی دوسرا نام ہے اس کے علاوہ particle gun method کے علاوہ اسے gene gun method بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم دیکھ لیں کہ gene gun method یا پھر particle gun method جو ہے اس کے steps کیا ہیں یہاں پہ یہ جو ہمیں diagram میں نظر آرہا تھا gun اس کے اندر جو ہے وہ procedure کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہمائے سامنے ایک diagram ہے اور اس diagram میں جو ہے یہ labeling ہوئی ہوئی ہے اور steps دکھائے گئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں سے start کریں تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ metal particles ہیں ان کے کچھ دھاتے استعمال کی جاتی ہیں metals استعمال کی جاتی ہیں جن کے اوپر جو بھی ہمیں DNA چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم insert کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں plant کے اندر وہ ہم پورا DNA کوٹ نہیں کرتے کچھ حصہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ DNA کا ہم segment جو ہے وہ اس کے اوپر کوٹ کرتے ہیں اور وہ جو segment ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو DNA کے segment کو کیا کہا جاتا ہے DNA کے segment کو کہا جاتا ہے jeans اس کے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو metal particles ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ desired jeans موجود ہیں desired jeans اس لئے ہے کیونکہ یہ وہ jeans ہیں جو کہ ہم ڈالنا چاہتے ہیں transgenic plant میں اور پھر ہم اس کا جو heredity material ہے جو DNA ہے وہ change کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ والے جو metal particles ہیں یہ اس jean gun میں موجود ہوتے ہیں اور یہ jean gun ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے جو plant ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کے اوپر ہم bombardment کرتے ہیں ان metal particles کی اور جب ہم ان کے اوپر یہ ہم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ bombardment ہو رہی ہے اور یہ جو یہاں پہ موجود ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک ڈش ہوتی ہے جس کے اوپر کیا چیز موجود ہیں جس کے اوپر plant tissues موجود ہیں اب اگر ہم بات کریں plant tissues کی تو plants سے ہیں یہ living organism ہیں اور living organism کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں cell سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور جب cell آپس میں ملتے ہیں تو وہ tissues بناتے ہیں اس لئے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ plant tissues ہیں اور plant tissues کے اوپر جب یہ bombardment ہوئی ہے تو اب plant tissues جو ہیں ان کے اوپر DNA coated particles آگئے ہیں یہاں پہ آپ اگر گھوڑ سے دیکھیں تو green color کا جو ہے یہ plant part دکھائے گا ہے اور اس کے اوپر یہ جو dots نظر آ رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس DNA coated particles ہیں یہاں پہ red color کے وہ یہاں پہ ان کے پاس آگئے ہیں اب اگر ہم انہی tissues کو بڑا کر کے دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ جو tissues ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں وہ cell سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو plant cell ہے جو کہ basic unit ہے living organism کا اس کو ہم بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ یہ جو plant cell دکھایا گیا ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ nucleus دکھایا گیا ہے یہ والا جو circular part ہے یہ nucleus ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس کا vacule ہے تو یہ جو nucleus ہے اس nucleus کے اندر موجود ہوتے ہیں کیا چیز موجود ہوتے ہیں اس nucleus کے اندر موجود ہوتے ہیں chromosomes اور chromosomes کیا ہیں chromosomes thread like structures ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ دھاگے کی طرح کے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو thread like structures ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے heredity material یعنی کہ DNA اب یہ جو bombardment کے بعد یہاں پہ DNA coated particles آئے ہیں وہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ cell کے nucleus کے اندر موجود اس کے chromosomes ہیں اس کے اندر جو ان کا DNA ہے وہاں پہ جا کے integrate ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اب حصہ کس طرح بن رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ normal جو color ہے وہ blue color کا دکھایا گیا ہے یعنی کہ blue color کا جو ہے یہ plant کا اپنا heredity material ہے اپنا DNA ہے اور یہ جو red color کا ہے یہ وہ ہے جو یہاں پہ تھا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ color جو ہے وہ الگ اس لئے کیا ہے کیا کہ ہم differentiate کر سکیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ وہ جو ہمارے desired genes تھے وہ اس کے اندر integrate ہو گئے ہیں یعنی کہ اس کا حصہ بن گئے ہیں اب جب یہ اس کا حصہ بن گئے ہیں تو یہ والا جو plant cell تھا یہ کیا ہو گیا ہے یہ transformed ہو گیا ہے transformed جو ہے یہ بھی terminology ہم استعمال کرتے ہیں transgenic کے لئے ہی یا پھر genetically modified کے لئے ہی تو یہ genetically modified plant cell بن گیا ہے یا پھر یہ transgenic cell بن گیا ہے یا پھر یہ transformed plant cell بن گیا ہے اب یہ cell جو ہے اس کی proliferation ہوتی ہے اور callous formation ہوتی ہے یعنی کہ یہ cell جو ہے ان کے اندر divisions ہوتی ہیں اور یہ اپنا number بڑھاتے ہیں اور جیسے جیسے اس کا number بڑھتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cell سے پوری shoot regenerate ہو رہی ہے جو shoot system ہوتا ہے جسے تنہ کہا جاتا ہے جس کے اندر leaves اور stem شامل ہوتی ہے وہ والا حصہ بننا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب اس کے اندر shoot regeneration ہو جاتی ہے یعنی کہ جب shoot system بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم transfer کر دیتے ہیں pots میں pots میں جو ہے وہ soil موجود ہوتی ہے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ petri dish میں تھا یا glass dish میں تھا اور اب ہم نے اس کو جب transfer کیا تو یہ پورا ایک new plant جو ہے وہ بن گیا ہے اور یہ جو new plant ہے جو کہ اس plant cell کی جو proliferation تھی اور اس کے بعد بنا ہے اب یہ کونسا plant ہے یہ transgenic plant ہے یا پھر یہ transformed plant ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ genetically modified plant ہے اب اگر یہ جو پورا procedure ہے جس کے ذریعے یہ بنا ہے transgenic plant جسے gene gun method کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس میں سے صرف یہ gene gun کو دیکھ لیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ metal particles کا ذکر کیا تھا کیونکہ یہ جو gene gun ہے اس کے اندر metal particles موجود ہوتے ہیں یہ والا جو حصہ ہے اگر ہم اس کو بڑا کر کے دیکھیں کہ اس کی structure کیسے ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ diagram موجود ہے اس diagram میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ targeted plant cell ہے جس کو جو ہمارا target ہے کہ اس plant cell کو ہم نے یہ ایک ہے اس لئے ہم نے اس کو cell label کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ plant tissues ہیں دھیر سارے cells ہیں اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے integrate کرنا ہے وہ DNA کا حصہ جو ہم چاہتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ gene gun barrel موجود ہے اور اس کے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ plastic disk ہوتی ہے جس کے اوپر DNA coated gold particles ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے یہ والا جو حصہ ہے blue color کا اس کے اندر جو ہے وہ helium gas استعمال ہوتی ہے اور helium gas کس چیز کے طور پہ استعمال ہوتی ہے propellant کے طور پہ یعنی کہ یہ propell کرے گا یہ جو ہے propulsion کا کام کرتی ہے اور propulsion کس کی کرتی ہے یہ والے یہاں پہ جو gold particles ہوتے ہیں ان کے propulsion کا کام کرتی ہے اور یہ جو اس کے اندر particles استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اوپر والی diagram میں metals لکھا تھا اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ metals کونسی ہیں تو یہاں پہ تو label gold ہوا ہے لیکن gold کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت ساری اور بھی heavy metals ہوتی ہیں heavy metals کی اگر ہم بات کریں تو وہ gold ہے یا silver ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ جو gene gun میں metal استعمال ہوتی ہے وہ gold کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کون کونسی ہوتی ہیں تو gold کے علاوہ tungsten جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ gene gun کے اندر جو ہے gold کے علاوہ tungsten جو ہے وہ بھی ہم metal استعمال کرتے ہیں اور tungsten کے اوپر بھی ہم DNA coat کر سکتے ہیں لیکن gold کی اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں میں سے preference کس کو دی جاتی ہے کس کے جو working ہے وہ زیادہ بہتر ہے results کس کے بہتر ہیں تو جو gold ہے اس کے results جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ gold جو ہے اس کی جو uniformity ہے کہ کس طریقے سے وہ جو targeted cell ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں نیچے ان کے اندر integration کیسے ہوتی ہے تو gold کی زیادہ uniform ہے اور tungsten کی اگر ہم بات کریں تو tungsten جو ہے وہ toxic بھی ہے یعنی کہ اس کے اندر toxic effect بھی ہوتا ہے اور جب وہ یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں yellow color کے جب وہ یہاں پہ یہ DNA coated gold sorry tungsten particle اگر ہم استعمال کر رہی ہیں اور یہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ ان cells کو toxic کر دے گا اور جب cells toxic ہو جائیں گے تو پھر cell خراب ہو جائیں گے اور جب cell خراب ہو گئے ہیں تو پھر ان کی proliferation نہیں ہوگی اور پورا plant جو ہے وہ نہیں بن سکتا اس لئے ہم زیادہ prefer کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ metal ہم استعمال کریں اس gene gun کے اندر وہ gold کی ہو کیونکہ gold جو ہے اس کا advantage زیادہ ہے وہ toxic effect بھی نہیں ہے اس کا اور اس کی uniformity جو ہے وہ بھی زیادہ ہے اور یہ جو gene gun ہے اس کے ذریعے ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں تو شرنٹس آج ہم نے پڑھا ہے particle gene gun method کے بارے میں موسیقی